شہرِ اولیاء ملتان جسے مدینہ تل اولیاء ملتان بھی کہا جاتا ہے ملتان اپنے اندر ہزاروں قصے کہانیاں اور واقعات سمائے ہوئے ہیں ملتان کا کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں پر کوئی اللہ کا بلی اور کوئی نیک بندے آ کر پسے نہ ہو اسی میں آج ہم موجود ہیں حضرت عثمانِ گنی المعروب حضرت بابا ناک شاہ سرکار حضرت بابا ناک شاہ کا شجرہِ نصب تو کسی کو معلوم نہیں لیکن ان کا اصل نام حضرت بابا عثمانِ گنی تھا اور ان کے چار بھائی ملتان کے زیادت اور اولیاء کرام کا تعلق عرب سے تھا جو تبلیغ اسلام کے لیے برے سگی پاکوہن اور ملتان تشریف لے کر آئے تھے اسی طرح حضرت عثمانِ گنی بھی عرب سے ملتان تشریف لے کر آئے تھے حضرت عثمانِ گنی کو حضرت بابا ناک شاہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ یہاں پر منتیں مرادے مانگنے آیا کرتے تھے اور جو لوگ منتیں پوری ہونے کے بعد چڑھایا نہیں کرتے تھے ان کے خواب میں ناک آتے تھے اسی لیے ان کو بابا ناک شاہ کہا جاتا ہے حضرت عثمانِ گنی المعروف بابا ناک شاہ کا دربار ملتان میں بستی قدادات وارڈ نمبر گیارہ میں واقع ہے ملتان میں با ناک شاہ کا دربار